شہید پولیس اہلکار کی نماز جنازہ سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا وزرعالہ آئی جی ایڈیشنل آئی جی کمیشنر کراچی سمیت دیگر اہم شخصیات کی شرکت مراد علی شاہ نے شہید کے جسد خاکی پر پھول چڑھائی میت ایمبولنس تک پہنچائی وزرعالہ سن سید مراد علی شاہ نے سترہ فروری کو کراچی پولیس آفس پر دیشتگرد حملے کے دوران زخمی ہونے والے کانسٹیبل عبداللطیف کی نماز جنازہ میں شرکت کی شہید کانسٹیبل کی نماز جنازہ سرکاری اعزاز اور سلامی کے ساتھ ادا کی گئی اور وزرعالہ سن نے شہید کانسٹیبل کے جسد خاکی پر پھول چڑھائی نماز جنازہ پولیس گارڈن ہیٹ کوارٹرز میں ادا کی گئی جس میں صوبائی وزیر سید غنی آئی جی پولیس غلام نبی میمن ایڈیشنل آئی جی جعوید آلم اوڈو کمیشنر کراچی اقبال میمن ایڈیشنل آئی جیز ڈی آئی جیز ایس سپیز اور سیبل سسائیٹی کی شخصیہ ثبت شہید کانسٹیبل کے اہل خانہ نے شرکت کی وزیرعالہ نے شہید کانسٹیبل کے اہل خانہ سے گفتفگو کرتے ہوئے کہا کہ عبداللطیف ایک بہادر پولیس اہلکار تھے اور انہوں نے دیشتگردوں کے خلاف لڑتے ہوئے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا سید مراد علی شہ نے کہا کہ کے پی آپریشن میں شہید کانسٹیبل کو متعدد چوٹے آئی ہیں انہوں نے شہید عبداللطیف کے بھائیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے اسے بہترین طبی علاج فرام کر کے اس کی جان بچانے کی پوری کوشش کی لیکن وہ دم توڑ گیا شہید کانسٹیبل عبداللطیف نے سترہ فروری دوہزار چودہ کو سابق آرمی چیف کوٹا پر سند پولیس میں شمولیت اختیار کی اور اس وقت سیکیورٹی ون میں خدمات انجام دے رہے تھے دیشتگردوں کے خلاف لڑتے ہوئے انہیں متعدد زخم آئے اور انہیں جنہ اسپتال منتقیل کیا گیا جہاں انہوں نے دم توڑ دیا شہید عبداللطیف نے سوگواران میں والدہ بیوہ چھے بیٹیوں اور ایک بیٹا چھوڑا ہے شہید ایلکار عبداللطیف سترہ فروری دوہزار چودہ میں سند پولیس کا حصہ بنے شہید پولیس کانسٹیبل عبداللطیف چار اپریل انیس سو بہتر کو پیدا ہوئے عبداللطیف نے سترہ فروری دوہزار چودہ میں ای ایکس آرمی کوٹا پر سند پولیس کا حصہ بنے شہید کانسٹیبل سیکیورٹی ون میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے سترہ فروری دوہزار تیس کو کراچے پولیس آفیس میں اپنی ڈیوٹی پر تائنات تھے کہ دہشت گردونا اچانک آفیس پر حملہ کر دیا کانسٹیبل عبداللطیف دہشت گردو سے مقابلے کے دوران شدید زخمی ہوئے اور ہسپتال میں زیر علاج تھے شہید کانسٹیبل عبداللطیف آج انیس فروری کو زخموں کی تاب نالاتے ہوئے شہید ہو گئے پولیس کانسٹیبل شہید عبداللطیف نے اپنے سوگواران میں والدہ بیوہ چھے بیٹیاں اور ایک بیٹے کو چھوڑا ہے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے